ساہر نیوز کے مطابق غزہ کے خلاف جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک سیہونی حکومت کو چھپن ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے الجزیرہ ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ چھے مہینے کی غزہ جنگ میں سیہونی حکومت کو چھپن ارب ڈالر کا نقصان ہو ہے اور ساتھی اس غصب حکومت کو بھاری بجٹ خسارے و خرضے کا بھی سامنا ہے اس سے قبل علیم نامی اسرائیلی بینک نے ایک ریپورٹ میں جو اسرائیلی ٹائمز میں شائع ہوئی تھی کہا تھا کہ جنگ سے ہونے والے اقتصادی نقصان کا اندازہ لگانا بھی قبل از وقت ہے لیکن ابتدائی اعداد شمار کے مطابق سے جنگ کے اخراجات سات ارب ڈالر سے کم نہیں ہوں گے اور ممکن ہے کہ ملک کی مجموعی جی ڈی پی کا ایک آشاریہ پاچ فیصد تک بہت جائے یمنی فوج کی جانب سے غاصب سیونی حکومت کی بندرگاہوں کی جانب جانے والے بحری جہازوں پر حملے اور غاصب سیونی حکومت کی اقتداد اقتصادی ناکابندی کی وجہ سے تلبی بن سامیہ کی معیشت کو اور زیادہ نفصان پہنچا ہے اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے بیان میں کہا ہے کہ رفا کے گنجان آباد شہر پر بھرپور فوجی حملے کے لیے تاریخ تائکلی ہے رفا پر حملہ ضرور کیا جائے گا نتنیاہو کا مزید کہنا تھا کہ رفا پر حملے کا مقصد غزہ کے جنوب میں حماس کے آخری گڑھ کو بھی ختم کرنا ہے اسرائیلی وزیراعظم نے حملے کی حتمی تاریخ کے بارے میں بہرحال کوئی بات نہیں بتائی ہے رفا شہر غزہ کے جنوب میں مصر کے سرط کے ساتھ واقعہ ہے جس میں اس وقت پندر لاکھ سے زائد فلسطینی پناہ گزی موجود ہیں جو غزہ پر گزشتہ سال حملے کے بعد سے مجبور و بے کسی و بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں دوسری جانب امریکہ کا کہنا ہے کہ نتنیاہو اب بھی رفا پر کسی بڑے حملے کا کر رہتے ہیں اگر تو حالات اور خراب ہو سکتے ہیں اس لیے یہ خضرہ پیدا ہو گیا ہے کہ خود اسرائیل کی سلامتی کے لیے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے لوگ سوائے انتخابات کے پہلے مرحلے میں اکیس ریاستوں اور مرکز کے زیر احتمام علاقوں کی ایک سو دو نشستوں کے لیے سولہ سو پچیس امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں سات مرحلوں پر مشتمل انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ انیس اپریل کو ہوگی کمیشن کی جانب سے پیر کو جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جاج پرتال کے بعد سولہ سو پچیس امیدواروں کے کاغذات درست پائے گئے ہیں اتراکھند کی پاس نشستوں کے لیے پچپنی امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں جن میں سے ایک کیون مرد اور چار خواتین ہیں بیہار کی چار نشستوں کے لیے آلتیس امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں جن میں سے پیتیس مرد اور تین خواتین ہیں چھتیس گڑھ میں ایک سیٹ کے لیے گیارہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں جن میں سے سب ہی مرد ہیں جمعہ و کشمیر کی ایک نشست کے لیے بارہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں جن میں سے سب ہی مرد ہیں لکش دیب میں ایک سیٹ کے لیے چار مرد اور میدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں مد پردیش کی چھائے نشستوں کے لیے اٹھاسی میدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں جن میں سے ایک کیسی مرد اور سات خواتین ہیں مہاراش کے پاس نشستوں کے لیے سبتانے و میدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں جن میں نوے مرد اور سات خواتین ہیں منی پور کی دو سیٹوں کے لیے دس مرد اور میدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں میگالیا کی دو سیٹوں کے لیے دس امیدواروں نے کاغذات داخل کی ہیں جن میں آٹھ مرد اور دو خواتین ہیں میزورم کی ایک نشست کے لیے چھے امیدوار نے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں جن میں پانچ افراد مرد ایک خاتون ہیں مغربی بنگال کے تین نشستوں کے لیے سیتیس امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں جن میں سے تیتیس مرد اور چار خواتین ہیں انمان اور نکووار جزائر کی ایک نشست کے لیے بارہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں جن میں سے دس مرد اور دو خواتین امیدوار ہیں عرونہ چل پردیش کی دو نشستوں کے لیے چودہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں جن میں سے تیرہ مرد اور ایک خاتون امیدوار ہے آسام کی پانچ نشستوں کے لیے تیتیس امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کی جن میں سے اکتیس مرد اور چار خواتین امیدوار ہیں ناغالینڈ کی ایک نشست کے لیے یہ تین مرد ہیں پنڈ چری میں ایک نشست کے لیے چھبیس امیدواروں کے کاغذات جمع ہیں جن میں سے تیس مرد اور تین خواتین ہیں تری پورا میں ایک سیٹ کے لیے نو مرد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں راجستان کی بارہ نشستوں کے لیے ایک سو چودہ امیدواروں نے کاغذات جمع کی ہیں جن میں سے ایک سو دو مرد اور بارہ خواتین ہیں سکم کی ایک نشست کے لیے چودہ امیدواروں نے کاغذات داخل کی ہیں جن میں سے تیرہ مرد اور ایک خاتون ہیں تمیلاڈو کی انتالیس نشستوں کے لیے نو سو پچاس امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں جن میں سے آٹھ سو چوہتر مرد اور چھہتر خواتین ہیں